بھائیس محمد صلی اللہ آپ دنے دوستو آپ کو ارمارا اپنے ریکشنی یوٹیوب چلیل دوستو ویڈیو اچھا لگے اچھا لائک شیئے نہاں بھی لگے تو بھئی لائک شیئے اور سبسکرائب ضرور کیجئے رشیان نے انڈیا کو دیا جی فری ویزا تو اس پر پاکستانی کیا بولتے ہیں جلن تو ہوگی پاکستانیوں کو جلنے دیکھتے ہیں ویڈیو کیونکہ آپ کو ملنے ہی رہا ہے یہ تو ہے دیکھتے ہیں ویڈیو نبسکر دوستو ڈیڈی ریٹ کے ایک اور ایکشن ویڈیو میں آپ سبھی کا سواگت ہے میں ہوں آلوگ تو آج جو ویڈیو لے کر آئے ہوں ویڈیو ہے ڈیلی سواگ کا اور یہ کافی دنوں بعد مزمبل بھائی جو ہیں وہ واپس لوٹے ہیں غام پر اور ان کے ویڈیوز آنے شروع ہوئے ہیں تو میں نے کہا چلو بھئی آپ ریکشن دینا بھی شروع کیا جائے تو ٹائٹل ہے ویڈیو کا انڈیا رشیا فری ویزا ٹریول جہاں تو بلکل یہ بات صحیح ہے یہ جو خبر آئی ہے اس کا سٹرنگ شوٹ لگا دیتا ہوں میں کہ رشیا اور بھارت کے بیچ فری ویزا ٹریول جو ہے وہ ہونے والا ہے اور بھارتیوں کے لیے بہت اچھی خبر ہے دونوں دیشوں کے سمبند جو ہیں اور مضبوط ہوں گے یہاں کے لوگ مہا جا سکیں گے وہاں کے لوگ تو یہاں آتے ہی ہیں تو چلے اس پر پاکستان کی جنتہ کیا کہتی ہے یہ دیکھنا بڑا مجھے دار ہونے والا چلے بات کرنے کا پرپس یہ کہ بھائی سب سے پہلے تو میں اپنے ملک پہرے ملک پاکستان کی بات کرنا چاہوں گا کیا بجوات ہے کہ ہمارے ملک کو ویزے نہیں پروائیڈ کر رہے ہیں ہماری سوڈنٹ جانا چاہ رہے ہیں لیکن ویزاز پر اتنی پابندی اور اس کے بعد اتنے مہنگیں اتنے ایکسپینسیب ہوئے پڑے ہیں یہ ہے تو ہمارے ہرکتے ہیں ہمارے ہرکتیں ہی کرتے ہیں چاہتے ہیں یہ میرے خال میں تو یہ وہ چاہتے ہی نہیں ہوں کہ ہمارے ہرکتیں ہی کچھ نا دوبائی برادر ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی بڑے ویزاز پابندی پاکستان یہ دیکھتا کہ دوبائی میں سارے شیخ شیخ ان سے مغنے شروع ہو جاتے ہیں ہر جگہ بھی مانگتے ہیں یہ بھی جا کے وہی کام کرنا شاڑ کر دیتے ہیں ابھی کی نیوز آئی ہے کہ آج کی نیوز ہے کہ ابھی فری ویزا اینٹری پر سکنیچر کرنے جارے ہیں نریندر موڈی انڈیا کے پرائیم منسٹر اور رشیا کے پرائیم منسٹر اس کے علاوہ بھی انڈیا تقریباً چار یا پانچ کنٹریز رشیا کے پریزنٹ پتن کے ساتھ ہوگی ہے دی یا میں بھی پرائیم منسٹر کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اس میں فری ویزا اینٹری کر سکتا ہے جا سکتا ہے جو بڑے بڑے مشہور مشہور کنٹریز ہیں جو بڑی کنٹریز ڈیوالپ کنٹریز ہیں کیا بچھوات ہے کہ ہماری ویزے اس طرح نہیں ہمیں لوگ پروائیڈ کرتے ہمارا ویلکم کرتے جس طرح سے انڈیا کو ویلکم کیا جاتا ہے انڈیا ایک ترکی وزیر میں ترکی ہم لوگ کنٹری ہو گیا ہے اب اس کو ملتا ہے وہاں لوگ ہم سے بہت زیادہ بہت زیادہ کمپیٹیٹیو ہیں دیکھو وہ ہم سے پہلے چاند پر چلا گیا اب ہمارے دیکھو یہاں پہ کیسے چاند کا ڈریکٹ گیا ہے چائنے کے سارے سے لے اب وہ دیکھو اتنے ہم سے بہت زیادہ آگے پچاس سال میں ہے کہ تو ہم سے انڈیا آگئے ہیں اچھا ان کے سٹوڈنٹ کے چارٹر اکاونٹنسی کے سٹوڈنٹس ہیں وہ بہت بہت آگئے ہر فیلڈ میں ہم سے آگئے ان کو فری لانسنگ میں وہ پتہ نہیں کتنے زیادہ ڈالرز میلینز میں ڈالرز ہمارے فری لانسنگ سے سٹوڈنٹ ہے جو ان کا جو بھی ان کے لوگ ہیں شندے ہیں وہ جو باہر جاتے ہیں وہ بہت اچھا پر فارم کرتے ہیں اور وہ مطلب اپنے آپ کو پروف کرواتے ہیں کہ ہم لوگ کچھ ہے ہمیں مانا جائے ہمارے پاکستانی جا کے یہ نہیں کر پاتے ہم اکثر ہی گلیچز کرتے ہیں ہماری پرسانٹی ہوتی کونٹنٹ بن رہے ہیں تو سارے بکس جو ہیں وہ اپنے اوٹھرز کے پڑھ رہے ہیں یا کوئی انڈیا کے بھی ہے کوئی بھائر کی ہمارے تو انٹرنیشن سٹینڈرز ہوتے ہیں اس کے چارٹر کونٹنٹ سی کے دو کا پورے کنٹریز میں میں پورے مانے جاتے ہیں انڈیا کا کوئی ہے آخر جن کی پڑھتے ہیں نہیں آخر انڈیا کے نہیں ہوتے ہیں مطلب ہمارا اور انڈیا کا سمجھ لے تقریب ہم سیم ہوتا ہے کیونکہ ہم انٹرنیشنل سٹینڈرز پر پڑھ رہے ہیں باقی اور بھی کافی کنٹریز دوبائی سوڈیا ریبے میں یہی سٹینڈر پڑھا جاتے ہیں تو ہم ادھر پاکستان میں پڑھ رہے ہیں اچھا مطلب کہ اگر دوسری اگر ہم تھوڑا سا اب ایڈیوکیشن کی طرف آتے ہیں کیا ایڈیوکیشن سیکٹر کا اگر کمپیریزن کرتے ہیں ہم ہم ان کے ساتھ تو کیا ہمارے ایڈیوکیشن سیکٹر پتہ نہیں یار لیکن ہمارے یہاں چارٹڈ اکاؤنٹ بننا اتنا آسان نہیں ہے مطلب چارٹڈ اکاؤنٹ میں جانتا ہوں مطلب گھزنا پڑتا ہے اتنا زبردست کہ ان کے پاس تو یوں فری ٹائم ہوتا ہی نہیں یا سڑک پر گھومنے کا بہت تغڑا کمپیٹیشن ہے اور بہت تغڑی فیلڈ ہے یہ چارٹڈ اکاؤنٹ اتنی آسانی سے نہیں بن جاتا کوئی ہے مطلب بھارت میں تو نہیں بنتا بھائی بھارت کے چارٹڈ اکاؤنٹ اگر کوئی مجھے دیکھ رہے ہوں یا جو پڑھائی کر رہے ہوں سی اے کی وہ پلیز مجھے کریک کریں گے کیا میں نے بات صحیح کہی ہے چارٹڈ اکاؤنٹ بننا بھارت میں کتہ ہی آسان نہیں ہے آئی ایس بننا آئی پی ایس بننے سے آسان نہیں ہے وہ جس طرح ایس بننے میں بہت زیادہ مشکل ہے بھائی بہت زیادہ بہت ڈیوکیشن سیکٹر ہم سے کافی زیادہ آگے ہے ہمارا تو آپ دیکھ لیں گورنمنٹ سکول میں چلے جائیں وہاں پہ تیٹیس ہوئے ہوتے ہیں پتہ نہیں کوئی کوئی سسٹم ہی نہیں ہے ان کو تیچرز کو لیکچری ڈیلیور نہیں کرنے آتے میرے خواہل میں اس کے بیٹو لیکن انڈیا میں بھی کچھ گورنمنٹ سیکٹرز میں ہے ہر کنٹری میں ہوتا ہے کچھ نہ کچھ اس کے بھی ہیٹن پوائنٹس ہوتے ہیں لیکن ہمارے بھی ہیں لیکن ہمارے ماشاءاللہ کچھ اچھے بھی سٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ ہمارے بھی کافی زیادہ ایسے ایسے مدب سٹار ہیں سٹار ہیں تو ماشاءاللہ کے بہت گروم کر چکے ہیں کون سے ایسے سیکٹر میں ہے جنہوں نے ورلڈ وائلڈ میں جا کے جس طرح سے آج گوگل کے سی او سندھر بچائی ہے جس طرح سے انڈیا کا نام روشن کر رہے ہیں یوٹیوب کا اچھا گوگل کا سی او اگر آپ بہت ساری ایسی ملٹیپل آپ کمپنیز کے میں نام گنوا سکتا ہوں آپ کو جو انٹرنیشنل ہے جہاں پر انڈیاں جا کر اپنا لوہا سکھا بنوا چکے ہیں تو ہماری کیوں نہیں ہے اس طرح کیوں نہیں ہے کس طرح کا بڑا فیلڈ کا بندہ کو ہمارا مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں جو نا دوز ہی جاری ہمیں کس چیز کے دوز ہی جاری ہے کہ بھیجان کچھ پڑھو اور اسے ایمپلائی بنو ہمیں بزنس کی طرف نہیں لے کے جا رہے ہمیں مطلب ہماری جو سوچیں بلکل باؤنڈ ہوئی ہوئی ہیں ہمیں ایمپلائیمنٹ میں کی طرف چلے جائیں بلکل بھی آپ یہ نہیں کہ بزنس جہاں ہم کس پریلانسن کی طرف جائیں ہمارے ہمیں بچپن سے کیا کہتے ہیں بھئی پڑھ لو پڑھ لو کچھ کمال ہوگی کچھ کمال ہوگی ہمیں اسی چیز سے نا بس ہمیں باؤنڈ کرتے رہتے ہیں صرف نوکری منٹلیٹی ہمیں نا فیلیر کے طرف لے جاتی ہے جب ہم اس چیز سے نہیں نکلیں گے کہ ہم نے یار ایمپلائیمنٹ ہی کرنے گا یا ہم نے بس یہی کرنا ہے تب تک ہم نکلیں گے وہ کہتے ہیں سیلری جو ہے نا انسان کی نا انسان کو ڈریم سو بلانے کے لیے اسی وجہ سے نا ہم آگے نہیں جا باتے جب تک ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم نے بزنس کرنا ہے ہم نے آگے نکلنا ہے دنیا سے آگے نکلنا ہے تب تک ہم نہیں جا لیکن ہمارے معاشرت ہے ہمارے سارے جو سرکل ہے سوشل سرکل ہے وہ میں یہ کہتا ہے یار ایمپلائیمنٹ کر لو یار جوب لگ جے بس آپ جوب لگ جے اور کوئی جوب کی طرف جاتا ہے سوال کچھ اور تھا جواب آپ نے کچھ اور دیا سی اے کے سٹوڈنٹ ہو آپ یا تو آپ ٹاپک پہ بولنا نہیں چاہے کیونکہ فس گئے تھے آپ بھائی سندر پچائی بھی جوب کرتے ہیں ستیا نڈیلا بھی مائکروسوفٹ میں جوب کرتے ہیں یوٹیوب کے جو سی او ہیں وہ جوب کرتے ہیں they all are employees مالک نہیں ہے وہ گوگل کے مالک سندر پچائی نہیں ہے مائکروسوفٹ کے مالک ستیا نڈیلا نہیں ہے پوائنٹ سمجھو آپ سوال یہ تھا کہ باہر جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں جن کا دنیا بھر میں نام ہے ان کی باغڈور جو ہے وہ انڈیان کے ہاتھ میں کیوں کیونکہ انڈیان کیاپیبل ہے کیونکہ انڈیان انویویٹیو ہے کیونکہ انڈیان آئیڈیاز نکالتے ہیں کیونکہ انڈیان ہارڈ ورکنگ ہے کیونکہ انڈیان پانچ وقت کی نماز کے لیے آفیس سے چھٹی لے کے باہر نہیں جاتے ہارڈ ورکنگ ہوتے اب آپ یہ کہوگے یار تم نے اس میں بھی اسلام گھسا دیا یہ تو اسلام پر ہٹ کر رہے ہو آپ نماز پڑھنا تو ہمارا فرض ہے بلکل ہے فرض ہے بلکل ہے لیکن میں نہیں کہہ رہا یہ آپ کے بہت بڑے سینئر جنرلسٹ ہیں نجم سیٹھی صاحب وہ اپنا ایکسپیرینس سنا رہے ہیں کہ دبائی میں جو ایک اسلامی کنٹری ہے UAE وہاں پر وہ پاکستانی مسلمانوں کو کیوں نہیں رکھتے نوکری پر سنیے اب میں آپ کو تھوڑا سا ایکسامپل دیتا ہوں کہ فرق کیا انڈینز میں اور پاکستانیز میں اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ مجھے وہاں کے لوگوں نے دبائی والوں نے رولرز نے مجھے یہ بتایا انہوں نے کہا جی پاکستانی کام بھی اتنی محنت سے نہیں کرتے جتنے ہندوستان کے لوگ محنت سے کام کرتے ہیں پاکستانی مذہبی بھی زیادہ ہے اور ساری وقت ہر وقت جو ہے وہ مذہب کو سامنے لے آتے ہیں اور ہندوستانی جو ہے وہ مذہب کا بھی ان کے لیے اتنا ایشو نہیں ہے پہلے کام آتا ہے پھر مذہب آتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ ایفیشنسی تعلیم بھی پاکستانی لیبرر کی جو ہے انڈین لیبرر کے ساتھ اگر آپ کمپیر کریں تو انڈین اور سری لنکن لیبر جو ہے ان کی تعلیم بھی بہتر ہے وہ لڑتے بھی نہیں ہیں کام بھی بہتر کرتے ہیں اور پاکستانی تینوں جگہ پہ آکے گر جاتے ہیں تو ہمارے لیے یہ مسئلہ بنا ہوا ہے ہم چاہتے ہیں پاکستان کو سپورٹ کرنا وہاں کی لیمر کو یام دانا مگر آپ لوگ بڑے لڑاکو ہیں اور آپ لوگ کام بھی پورا نہیں کرتے وہ ایک صاحب ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے فیکٹری کے اندر ایک پاکستانی چوکی دار تھا تو کہتے ہیں وہ مینجنگ ڈریکٹر مجھے بتا رہے تھے اور نے کہا جی کہ میں بھی مسلمان ہوں ہم سے زیادہ مسلمان کون ہیں عربوں سے زیادہ مگر میں جب آتا تھا میری گاڑی آتی تھی تو گیٹ بند ہوتا تھا اور مجھے وہاں ہونک کرنا پڑتا کہ بھئی دروازہ کھولو مالک آیا ہے تو پتہ چلتا تھا چوکی دار صاحب پانچ وقت کی پانچ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور وہ نماز بھی ٹیک پورا ٹیک کرتے تھے پھر رات کے وقت اور بھی کچھ چیزیں ایڈ ہو جاتی تھی تو کہتے ہیں کہ میں تو تھک گیا اگر میری لیے دروازہ نہیں کھل سکتا تو میں نے سوچا کہ پھر اس چوکی دار کو چیز کر کے کوئی سری لنکا سے کوئی بندہ میں لے آؤ یا کرناٹکا سے کوئی کیرلا سے کوئی بندہ میں لے آؤ یا دلی سے میں کوئی سردار جی کو لے آؤ تو بات سمجھ میں آئی کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں یہ فرق ہے پھر یہاں پہ آپ مذہب کا استعمال کام چوری کے لیے کرتے ہیں اس کو ایزے شیلڈ استعمال کرتے ہیں کہ یہ تو میرا مذہب ہے میں تو پانچھو ٹائم نواز پڑھوں گا اور میں کام نہیں کروں گا کام سے زیادہ ضروری میرے پاس وہ ہے تو آپ نے یہاں پہ شیلڈ بنا گیا اب سامنے والا کیا بولے بچائے یہی آپ چائنیزوں کے ساتھ کر رہے ہو تو چائنیزوں نے رکھنے بند کر دی ہیں آپ کو پاکستان کے بھی تر بھی کئی بار انسیڈنٹ ہو چکے ہیں سکوڑنٹ ویزہ تو مل جاتا ہے مطلب کہ اس کا پالیسی سوڑی نارم میں ساری دنیا کی باقی جو ہے برک ویزہ یا اس طرح کی جویں نہیں ملتی ہوں دچی بات ہے آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ نیچے سے چوتھے پانچھے نمبر پہ ہے دنیا میں کوئی بھی ایکسپٹ نہیں کرتا ایک ہمارے ملک کی اوبرالی جو ایک امیج ہے وہ اچھی نہیں ہے دوسرا اکنومیکل کرائسیز ہیں معاشی بوران ہے ملک میں تو اس ٹائم یورپ ہو گیا کینیڈا ہو گیا یو ایس سے ہو گیا پوری دنیا کو اتھوڑے سے معاشی مسائل ہیں تو اس میں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ کمپنسیٹ کرنے کے باہر سے آنے والے کو تو پاکستان کی یا پاکستانیوں کی جو ہسٹری ہے یا تاریخ ہے وہ اچھی نہیں ہے اس معاملے میں تو بہت سارے چیزوں کو وہ دیکھتے ہیں ان میں سے وہ ان حالات کو بھی ہمارے ماضی کو بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگ وہاں جاتے ہیں کسی اور کام کے لیے تو پھر واپس نہیں آتے بھائی ہو جاتے ہیں ادھر ادھر نکل جاتے ہیں دائر سی بات ہے وہ ہماری تاریخ کو دیکھتے ہوئے میں ہمارے لیے آسانی نہیں ہوتی وہ نہیں accept کرتے ہیں سر یو ہی دیکھیں اچھا اس کے بعد ہم بات کر رہے ہیں عرب کنٹری جتنے بھی عرب امارات یہ بات کر رہے ہیں تو سر وہ ایک ٹائم ہوتا تھا کہ کہتے تھے کہ پاکستان ہمارا رائٹ ہینڈ ہے ہمارے بغیر کوئی فیصلے نہیں کرتے تھے کچھ نہیں کرتے تھے جو بہامی ضروریات ہوتی ہے نا کہ آپ اس کی ایک اسے کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو دنیا مطلب یہ ایک سائیکل ہوتا ہے دنیا کا یا سیدھی صدی پولیسی ہوتی ہے ایک وقت تھا کہ حلیج کو یا عرب کو ہماری ضرورت کی جیسے افغان وار چل رہا تھا تو یہ مطلب ایک سیمپل سا رول یہ تھا کہ امریکہ ایک ڈالر لگائے گا تو بدلے میں عرب جو ہے وہ یا سعودی عرب خاص طور پر اور وہ اتنا ہی پیسہ یا اس حساب سے اپنا پیسہ لگائے گا پاکستان میں مدرسے بنائیں گے اور وہ جہاد ہی پیدا کریں گے اب ان کو اسی کی ضرورت نہیں رہی ان کے اپنی پولیسی چینج ہو دی ہے اس کے علاوہ آپ سعودی عرب یا دبائی میں آپ دیکھیں تو وہ خود معاشی بران خاشیبار ہے کسی حفظ تک تو ان نے اپنی پولیسی چینج کرنی ہے تو انہوں نے آپ یہ دیکھیں نا پچھلے عرصے میں سعودیہ نے اپنی سیلز میں ایک یہ سیدھا سادھا ایک مطلب کانون بنا دیا ہے کہ سیلز کے لیے وہ اپنے عربی عربی رکھیں گے اور اجرت بھی زیادہ دی جائے گی اور ان کو کوئی نکال بھی نہیں سکتے گا بہر بھی بات ہے ان کو لگتا ہے سیلز جو ہے وہ وہاں پر اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اور سب سے زیادہ جو ہرڈل ہوتا ہے یا رکاوٹ ہوتی ہے وہ زبان ہوتی ہے وہ بات مقامی کی لوگ ہیں وہاں کے سر اکٹ کر رہا ہوں سوری آج کی نیوز آئی ہے جس کے مطابق ابھی یہ پانچ وی چھویں کنٹری ہے جو کہ انڈیا کو فری ویزا انٹری دے رہی ہے رشیا نے ابھی آج اعلان کیا ہے دونوں نے ایگریمنٹ کیا اس بات کی اوپر کہ بھائی آپ ہمارے کنٹری میں آؤ ٹکٹ لے کے ویزا انٹری رشیا ہمارے ساتھ کیوں نہیں اس طرح کے کوئی معایدہ کرتا ہے ایران نے بھی انڈیا کے ساتھ کیا ہوا انڈیا دنیا کی چوتی پر پانچ وی بڑی ایکانومی بن گیا تو انڈیا پہ ڈیپینڈنٹ ہے یہ بہت سارے ممالی تو یہ تو ایک سیدھی سادھی بکواس تھی کہ پاکستان صحیح وہ سکے ہیں پاکستان ان کا سکے اس ٹائم پاکستان دنیا میں بھرتی معیشت تھی لوگ یہ اندازہ کر رہے تھے کہ پاکستان کل کچھ بڑی معیشت بنے گا اور ہمارے جہادیوں کی بھی جہادیوں کی بھی ان کو ضرورت تھی پر لب وہ ہم پر ڈیپینڈنٹ تھے کہیں دفاع میں بھی کہیں نہ کہیں ان کو ہماری ضرورت تھی اب ان کو ہماری ضرورت نہیں ہے تو انڈیا یا وہ ہمارے سکے تھے کہ آج بھی سعودیا یا عرب موالک جو ہے وہ ہمیں نیشنلٹی نہیں دیتا یورپ پھر دیتا ہے سانی حوالے سے تو وہ پہلے بھی کوئی اچھے لوگ نہیں تھے بہت زیادہ اب ان کو ہماری ضرورت بھی نہیں رہی اور تب بھی آپ پاکستانی کے ساتھ بہت زیادہ اچھا سلوک نہیں تھا ان کا عرب میں ایک بات مشہور تھی پاکستانی کلی حرامی وہ اس ٹائم کا کلون حرامی وہ اس ٹائم کی بات چل رہی ہے وہ پہلے بھی ہمیں مطلب فیڑا مکوڑے کتاب اللہ سمجھتے تھے سستے لوگ تھے ہم سستی مزدوریاں کرتے تھے وہاں جا کے سستی نوکریاں کرتے تھے ان کو مختلف ملتی تھی عیاش لوگ تھے مطلب ان کا تیل نکل رہا تھا پیسہ ان کے پاس بہت تھا آہستہ آہستہ تھیل ختم ہو رہا ہے پیسہ ختم ہو رہا ہے وہ سیاہات کی طرف دوسری چیزوں کی طرف جا رہے ہیں اس لیے وہ سمارٹ پولیسی بنا رہے ہیں ایسے ممالک کے ساتھ وہ اپنی پولیسیاں بہتر کر رہے ہیں جن سے بہت ملتا بھی ہے بدلے میں اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر انہوں نے اپنے بہت زیادہ رولز پر چینجز دکھا رہے ہیں جس طرح سے پورا عرب بے مارا رہا تھا اگر بات کریں دوبائی کی بات کریں یا پھر آپ بات کریں کہ عرب کی اس کی بات کر رہے ہیں سعودی ریبیا کی تو اب دیکھیں بہت ساتھ رولز جیسے کہ فیمیلز پر ڈرائیونگ کرنے کے انہوں نے اجازت دے دی فیمیلز کو بداؤٹ اس کے مہرم کی جانے کی اجازت دے دی اور وہاں پر باز کھل گئے وہاں پر ابھی یہ سویمنگ یہ بھی چیلنج بھی ہونے جا رہا ایک دو افتوں کے اندر کیسے دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں کس طرف لے کے جارے ہیں محمد بن سلمان کا تو ان چیزوں کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آنے والے ٹائم کے اندر کیا یہ صحیح جا رہی ہیں یا پیسے کی لائلش میں وہ کہیں اور جارہی ہیں نہیں صحیح غلط تو دیکھیں وہ ہم نہیں کہہ سکتے کچھ بھی ایک مذہبی شخص کے لیے یا مذہبی انسان کے لیے برا ہوگا ایک ایسا آدمی جو چیزوں کو معیشت کے حساب سے دیکھتا ہے اس کے لیے یہ ٹھیک دیکھو گا تو محمد بن سلمان جب صحیح ظاہر سی بات انہیں توڑا سی پولیسی چینج کی ہے اور ایک بات ہے کہ اس نے کنفیس کیا کہ ہم نے جو دنیا میں جو ہے نا وہ واہبی عظم جو تھا وہ ایک یورپین یا امریکن پروپاگنڈا تھا جس کو ہم نے ادھر پھلایا تو وہ سب چیزیں جو تھیں وہ بلینڈ تھی ہیں پیڈ تھی ایک طرح سے اس نے آکر خود کہا ہے موں سے کہا ہے کہ ہم نے یہ ایک مقصد کے تحت کیا تھا اس دین کی خدمت نہیں کر رہے تھے اس سیدھا سیدھا اس کا مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو چیزیں پہلے تھی ایک خاص مذہبی مائنڈ سیٹ چل رہا تھا یا ہم زبردستی کر رہے تھے کسی کو فائدہ دینے کے لیے تو وہ ہم اب نہیں کریں گے اس میں ظاہر سی بات ہے وہ لیبریلزم کی طرف جائیں گے اور پڑھ کے بھی امریکہ سے سوچ بھی ان کی تھوڑی سی لیبریٹ آئیب ہے یہ یہ تو مسلمانوں کو ایزا اگر دیکھیں گے پاکستانی عوام کو تو وہ تو لائکی نہیں کرتی وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی عرب ایک مسلمان ملک ہے وہ تو وہاں پر تو وہاں سے اسلام کو وہاں سے اسلام شروع ہوا تو وہاں پر زیادہ لوگ اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتے کیا سے دیکھتے ہیں ہم نہیں لوگوں کو ایکسپٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے دیموکریسی تو ادھر ہے لیگا تو مطلب وہی چل رہی ہے وہاں پر بادشاہ چل رہی ہے اور جو ایک مطلب ریٹن چیزیں نہ بھی ہوں تو لیکن ایک عام تاثر تو یہی ہے کہ محمد سلمان نے آنے کے بعد اپنے جو مخالفین تھے شاہی خاندان میں اس نے ان کو ختم کیا ایک لاس کوشن دیکھیں بھائی سی جیسی بات ہے یہ دیش ان کا ہے قانون ان کے چلیں گے وزن ان کا چلے گا پاکستان سے پوچھ کر وہ قانون نہیں بنائیں گے پاکستان سے پوچھ کر وہ وزن نہیں بنائیں گے پاکستان سے پوچھ کر وہ اپنا فیوچر نہیں دیکھیں گے اپنا نفع نقصان وہ پاکستان سے پوچھ کر نہیں کریں گے مسلم اممہ مسلم اممہ آپ ہی لوگ کرتے رہتے ہیں لیکن جو مسلم اممہ کے سب سے بڑے تابع دار ہیں وہ آپ کو گھاس تک نہیں ڈالتے ہیں پوچھتے بھی نہیں ہیں آپ کو اور سب سے بڑی بات ہے کہ کیا پاکستان ہر فیصلے سعودی عرب سے پوچھ کر کرتا ہے کیا آپ کے ہاں کانون کیا آپ سعودی عرب سے پوچھ کر بنتے ہیں یہ بھول جائیے کہ آپ بھی اسلامی دیش ہیں اور وہ بھی اسلامی دیش ہیں تو ہم بھائی بھائی ہیں اور ہم ایک جیسے چیزیں ہونے کی ہیں جو میں سوچتا ہوں وہ ہی آپ ادھر بھی سوچنا چاہیے یہ سب فالتو بکواس کی بات ہے اگزامپل دے دو آپ مجھے ادھارن دکھا دو کہ ایک جیسی سوچ ہے سارے اسلامی دیشوں کی نہیں ہے جو پروگرسیف سوچ جنہوں نے رکھی ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں جو کوئی اگزسنس پر بلیو کرنے لگے ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور جو کافر اور ہندو اور نون مسلم اور یہ اور وہ اس میں فسے ہیں وہ پاکستان کی طرح برباد ہو رہے ہیں اچھا پاکستان ہو سیریہ ہو یمن ہو لیبنن ہو کتنے دیش گناہوں سب تباہ ہو دیکھیں گے پہلے کہ دنیا پاکستان پر بڑا ٹرس کرتی تھی آگے جب ہم نے ایٹم بم منایا انیس سو اٹالیس سوری نائنٹی 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 ایٹ میں جب ہم نے دھماکی کیے تو بھائی وہاں پر پوری دنیا عرب آ کر ہمارے آگے جھکتی تھی سلام دعا کرتے تھے بھائی کہ پاکستان جو بھی فیصل ہوگا پاکستان کے ضرور مشاورت کریں گے آج کا ٹائم ہے کہ کیا ہم نے اپنے مزمل بھائی ایک فیصلہ بتا دو اس کے بعد جو سعودی عرب نے یا باقی کسی دیش نے پاکستان سے پوچھ کر کام کیا ہو یہ سب آپ لوگوں کو چورن دیا گیا ہے آپ کے حکمرانوں کے دبارہ یہ سب چورن ہے کہاں سعودی عرب کہاں آپ اور آپ اٹمی طاقت ہو گئے تو وہ آپ کو قدموں پر پڑ گئے آپ کے کمال کی بات کرتے ہیں تو یہ چورن دیا گیا کہ سارے فیصلے وہ ہم سے پوچھ کر کریں گے اور ہم سے مشوارہ لیں گے گھنٹا ایک بتا دو فیصلہ جو انہوں نے ان کی پولیسی ہو یا ایک کوئی فیصلہ ہو جو انہوں نے پاکستان سے پوچھ کر کیا ہے OIC جو مسلمانوں کی اممہ ہے اس میں تو سعودی عرب آپ کی سنتا نہیں ہے اور آپ بات کرتے ہیں چورن دے دیا گیا ہے وہ ہی چورن کو آپ نے سچ مان لیا اور آپ لوگ پوری پورا پاکستان ہی ہے اپ ڈیٹ نہیں کیا پوچھتے ہی کوئی نہیں ہے ہمیں وہ دیکھتے ہیں وہ ہمارے چھباز شریف صاحب کا ایک آل بھی ہے کہ وہ ہمیں دیکھ کر وہ بھاگ جاتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی مانگ نہ لے ہم سے تو کیا سے دیکھتے ہیں اس کو کیا کہہ سکتے ہیں اس میں دکھ کیا افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ ہم ایک ایٹمی طاقت ہوتے ہوئے اپنے ملک میں توانائی کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے ہیں دنیا بھی دیکھ رہی ہے دنیا بھی دیکھ رہی ہے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں سٹرکچر نہیں بن سکا ملک میں اور ان ملکوں کی پولیسیاں تبدیل ہو گئیں ہمارے ملک میں کیا ہوا ہمارے ملک میں دیکھیں نا ڈیموکریسی کبھی بھی چل نہیں سکی یہ دو تین گورنمنٹ لگتار زرداری کی چلی پیپل پارٹی کی ایک چلی تھی پھر نون لیک کی بھی آلموس چل گئی کچھ نہ کر اس کے بعد اب پی ٹی آئی کی بھی نہیں چل سکی اور جو گورنمنٹ چلی ہے وہ بھی کیسے چلی ہے آپ کو پتا ہے ہماری جو سیاست دان ہے نا ان پر تو نزلہ پڑ جاتا ہے یا ان کے اوپر ایک الزام آ جاتا ہے وہ بیسیکل اپنی مرضی کر نہیں سکتے کبھی بھی نہیں کر سکتے ہماری وارڈ ریون اکاؤنمی رہی ہے ایسی معیشت جو لڑائی بڑھائی پہ چلتی ہے یا جنگوں پہ چلتی ہے ہماری معیشت کے اچھے فیزیز کب آ رہے ہیں جب بھی ہمارے پر ڈالر آ رہی ہم بڑھائی جنگ لڑ رہی ہیں تو ایوب خان کا دور تھا سویت یونین اور امریکہ کی لڑائی تھی چاند پہ جانا چاہ رہے تھے تب بھی ہم نے ان کو کہیں نہ کچھ مدد کی ہمارے پر ڈالر آئے ہمارے پہلا ڈیم بنا اور اس طرح سے معاشی اللہ تھوڑ سے بہتر ہوئے پھر جاولک کا دور آتا ہے پھر ہم پرائی جنگ لڑ رہے ہیں پھر ہماری معیشت بہتر ہو رہی ہے پھر مشرف کا دور آ رہا ہے پھر ہم پرائی جنگ لڑ رہے ہیں پھر ہماری وارڈ ریون اکاؤنمی کا مسئلہ یہی ہوتا ہے جب آس پاس لڑنے کے لئے کوئی پرائی جنگ نہیں ہوتی نا ڈالر نہیں آتا ڈالر نہیں آتا تو معیشت نہیں جلتی ہمارے اس وقت دوبارہ وہی علاہت ہے لڑنے کے لئے کوئی بہر نہیں آس پاس ہمارے جو مقدرہ ہے ہماری یا جو بھی ہمارے بڑے ہیں وہ تو اب اس ٹائم دعا یہی کر رہے ہوں گے کہ آس پاس نہیں جانگ لگے تو ہم اس میں حصہ لیں گے اپنے سو دو سو لاکھ دس لاکھ لوگوں کی قربانی دیں گے تو اس قربانی کو بعد میں ڈالر بھی آئے گا یہاں پر بات تھوڑی سی اپنے پڑوسیوں کے بھی کر لیتے ہیں انڈیا کی وہ کیسے ترکی کر گئے ایک ہی ٹائم کے اندر دو ملک آزاد ہونے والے آج وہ دیکھو گے وہ پانچویں بیڑی معیشت بن گیا دنیا آج دو ملک آزاد ہوئے تھے پککا پککا ارے بھائی درشکوں بھارت کا درشکوں بتاؤ بھائی دو ملک آزاد ہوا تھا کہ ایک آزاد ہوا تھا بتاؤ بھائی آج انڈیا کے ہاں یا نہ سے فیصلے کرتا ہے بھائی تم بتاؤ کیا چاہتے ہو تمہاری خوشی ہے اس میں انڈیا کہتا ہاں تو وہ کام کرتے ہیں وہ کہتا نہیں بھائی نہیں ہونا چاہیے تو وہ مانتے ہی نہیں ہے ایک ہی ٹائم کے اندر رشیا سے آپ دیکھیں گے انہوں نے امپورڈ کی آئیل ہم کرنے کے یہ تو امریکہ نیشن سن لگا کون ہوتے ہو بھائی ان کا جیشن کرنے کا کون ہوتے ہو تم اس طرح بیانہم دے سکتے ہیں ہماری تو یہ اوقات نہیں ہے ہماری یہ جورت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں نا دنیا کی وہ بڑی ایکانومیز میں سے ایک ہے پہلی بات دوسرا دوسری بات یہ ہے کہ ان کی خارجہ پولیسی ہمیشہ آزاد رہی ہے ٹھیک ہے نا ہماری خارجہ پولیسی کبھی آزاد نہیں رہی بٹو صاحب کے دور میں مطلب لکھی کچھ بات ان کے مطابق کچھ عرصے کے لیے آزاد تھی ریسکیو کرنے کے لیے ریشیا موجود تھا ہر دور میں ان کا سزا تھا ہمیں ریسکیو کرنے کے لیے امریکہ ایک دور تک موجود تھا لیکن امریکہ کو نظر آ گیا کہ اس کی انویسمنٹ ضائع ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو اب ہم سے سب نے ہاتھ اٹھا لیا تو اب بھارت کا اور ہمارا موازنہ کیا نہیں جا سکتا نا ان کا بھی آپ حالات دیکھیں تو نائنٹین نائنٹی تو تک لیکن ان کی حالات بہتر ہی رہے ہیں اگر روپے کی آپ بات کریں گے تو روپے میں تھوڑا بہت مطابق کہیں نہ کہیں جا کہ ہم برابر ہوئے ہیں کبھی بھی ہماری کرنسی ان سے اوپر بھی نہیں گئی لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاؤن فول لیکن انہوں نا آور کم کیا ان کو پتا تھا کہ فیوچر آئی ایمیف کے پاس گئے تھے اور وہاں پہ بھی ان کے لوگوں نے بھی آئی گھلام بناتے ہیں آئی ایمیف نے ان کو کہتے ہیں فرہ دیا کہ یہ شرائط ہے لائسنس راج ختم کرو وہاں کانگرس کی حکومت چل رہی تھی بھلیم بھی نہیں ڈال سکتے چاہ ہماری جمہوریت چلنے نہیں دیا تو ان کا بہت بڑا سکینڈل جو ہے نا وہ اس ٹائم انہوں نے اپنا سونا جو تھا نام اور وہ سونا بھی راجاؤں اور مہاراجاؤں کے دور کا تھا وہ گروی رکھوایا تھا انگلینڈ کے بینک میں گروی رکھوایا تھا تو یہ بات جب لیک ہوئی تھی تو لوگوں میں بڑا غصہ اور یہ آپ پڑھیں گے نائنٹی رو نائنٹی سری میں یہ واقعات ہوئے ہیں لیکن جب منموہن سنگھ نے بعد میں اعلان کیا تھا شاید دو ہزار سی ساتھ میں کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے لئے باعثیرمندگی تھا یہ کام کہ ہم نے اپنے جو تھا ابا کا سنا گئی لیکن ہم نے اس کو ریکوور کیا گلتی کی انہوں نے سیکھا اپنی گلتی سے کیا ہم گلتی کر کے اپنی گلتی کو مانتے ہیں کہ بھائی گلتی کی ہے کیا گلتی کرنا بڑی بات ہے یا مان کر اس کو ٹھیک کرنا بڑی بات ہے لیکن ہم اپنی گلتی کو آپ مان لیں میں مان لوں یا کوئی اور سب کو پتا ہے کسی طرح کی ڈیموکری سے ابھی بھی آپ کو پتا ہے خارجہ پولیسی کون بنا رہے ہیں ابھی بھی ہمیں پتا ہے کہ معیشت میں کون جو ہے دخل اندازی کر رہے ہیں تو یہ ان لوگوں کو شرمندہ ہونا چاہیے اور ان لوگوں کو خشتاوہ ہونا چاہیے اور انہی لوگوں کو ہاتھ اٹھانا چاہیے ان سب کاموں سے تو ہی بہتری ہے یہ زبردست بڑھائی اچھا لگا دوسرے دیش میں آپ انگلی کریں گے پنگے لیں گے تو جب سامنے والے کا ٹائم آئے گا بھی تو سامنے والا بھی تو آپ کو گھیرے گا نا اب انڈیا نے آپ کو دھیرے دھیرے کر کے پچھلے دس سالوں میں آپ کو کر دیا انڈیا نے آئیسولیٹ اور صرف آئیسولیشن ڈپلومیٹکلی نہیں ہوئی ہے ہر طرف اچھا اکانومی کے تھوڑی اکانومی سے یاد آیا آپ کی ایک تگڑی بزنس کومنیٹی ہے رائس ایکسپورٹرز باسمتی رائس ایکسپورٹرز نون باسمتی چھوڑ دیجئے یورپ میں آپ کا جو چاول ہے باسمتی چاول وہ بہت زیادہ جاتا ہے بھارت سے بھی زیادہ جاتا ہے یورپ باقی دیشوں میں تو ہمارا جاتا ہے بھارت سے بھی جاتا ہے باسمتی رائس اور وہاں پہ ہونے والا ہے کھیل یورپین یونین جو ہے وہ جی آئی ٹائگ ہو سکتا ہے کہ بھارت کو مل جائے باسمتی رائس کا اور اگر باسمتی رائس کا یورپین یونین جی آئی ٹائگ بھارت کو دے دیتا ہے تو آپ کے ایکسپورٹرز کا کام تمام تو اکانومی میں ایک بڑا حصہ آپ کا رائس ایکسپورٹ سے آتا ہے بھلے ہی آپ پروڈوسر ٹاپ ٹین میں شاید ہیں کی نہیں ہیں رائس پروڈکشن میں ہیں لیکن ایکسپورٹر میں آپ ٹاپ فائن میں ہیں نمبر ون پہ یا نمبر ٹو پہ ہم ہوں گے نمبر ون پہ ہیں شاید اور نمبر فور یا فائن پہ آپ ہیں تو آپ کے بزنس کو لگنے کا تگڑا جھٹکا بزنس کو یعنی کی ڈالرز آنے اور کم ہو جائیں گے تو ایکنومیکالی ایک اور جھٹکا آپ کو لگے گا دوسرا چاپار پورٹ آ گیا ہے دس سال کے لیے ہمارے کنٹرول میں اور چاپار پورٹ کے ہمارے کنٹرول میں آتے ہیں جو ایران میں ہے ٹالیبان کا کیا بیان آیا آپ نے دیکھا ٹالیبان کا بیان آیا جو اس نے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے بقاعدہ بولا کہ پاکستان کو بائپاس کر کے ہم کام کریں گے چاپار سے اور یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی خبر ہے اب ہم چاپار کے تھو ہم آئیں گے اور پاکستان سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے پاکستان ہمیں بلیک میل کرتا ہے اور بڑی خوشی ہوگی کہ ہم پاکستان کو بائپاس کر کے جائیں گے تو آپ کا ایک اور ایکنومیکالی جو ہے تو آپ سوچئے کہ ہم نے آپ کو ڈپلومیٹیکلی بھی آئیسولیٹ کر دیا ہے اور ہم آپ کو سٹریٹیجی کے تحر آپ کی ایکنومی کو اور زیادہ ویک کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے ہم سے بہت پنگل لیا اور اب پنگل لینے کی باری ہماری ہے ہم کام جواب دیتے ہیں اور یہ دھیرے 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 میں کیا رہا نا آپ مجبور ہو جائیں گے کہ آپ بولیں گے کام کرے دس ارب ڈالر دے دو اور پی اوکے اور گلگت بلٹستان لے جاؤ ایک دن یہ آئے گا جب آپ یہ کریں گے تب کی تب دیکھیں دوسری بات کہ یہ جو رشیہ اور بھارت کے بیچ یہ فری ویزا فری والی جو بات ہونے والی ہے دیکھیں یہ ہم پشلے کئی ٹائم سے لگاتار ہم اپنی پرفورمنس کو سودھار رہے ہیں جو پاسپورٹ رینکنگ ہے اس میں ہم اپنی رینک سودھار رہے ہیں پلس یہ جو پولیسیز ہیں جو ویزا پولیسیز ہیں وہ بہت سارے دیشوں نے بھارت کے لیے ویزا فری کر دیا کیونکہ یہ آئے کیونکہ بھارت کے لوگوں کے بارے من کو پتا چل گیا ہے بھارت کے پوٹینشل کے بارے من کو پتا چل گیا ہے بھارت سے لوگ جا رہے ہیں تو پیسے خرچ کر رہے ہیں کیونکہ امیر آدمی ہے نا بھائی بھارت والے پیسے بہت ہیں خرچ کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں اور بھارت والے جا کے لفڑے نہیں کر رہے ہیں اب دیکھیں ترکی میں جا کے پاکستانی کڈناپنگ کا دھندہ کھول لیا انہوں نے دو انڈیانز کو کڈناپ کر لیا ترکی والے ہی پرشانی کیا اسلامی برادر ملک ہے پھر تین پاکستانی پکڑے گئے وہاں پر گرفتاری ہوئی ان کی ادھر کمبوڈیا میں ٹوریسٹ ویزا پہ گئے تھے پاکستانی دونوں کو پولیس نے پکڑ لیا وہاں بھی دو انڈیان کو کڈناپ کر لیا ان کو ہی پتہ چل گیا کہ انڈیان کے پاس بہت پیسے کڈناپ کر لیا پیسے ملنے گی یہ تو آپ لوگ کر رہے ہیں پھر کیا تو یہ پاکستان ہے ایسا اور ایسا کمنٹ کر کے آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں اس پورے ویڈیو پر جلد ملتا ہوں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار جائے تو جی دوستو ویڈیو ہوگی ختم پہلے بات یہ ہے اگر میں پہلے بات یہ ویڈیو تارٹل پر یہ ہوں یا جو دابل کو مین تھا کہ انڈیان کو رشیہ نے ایک مرنید کیا دی ہے تو انڈیان کو صرف رشیہ نہیں کافی ہور کنٹریزیں بھی مرنید کیا بھی مرنید کیا تو ٹایوان جی پان ٹایوان ہے کسی بھوٹنہ ٹایوان ہے اور جی پان، ٹایوان ہے اچھا اچھا میں سے ٹایوان ہے لگا چپ کے لیال، چپ کیلے چپ کیلے چپ مانفرکشنی کیلہ ایوان کا بڑا نام ہے جس دیم اپنا بڑی کنٹریز کا اپنے بات کی تو جپان ایک ویل گروڈ کنٹری ویل گروڈ کنٹری وہ ہوتی ایسی کنٹری ہیں کافی ایسی کنٹری ہیں جو نامی گرامی کنٹری ہیں جنہوں نے انڈیا گلے ویزا فری بھییا اور ہمیں سمجھ گئے ہوں ہمیں یہ دیا تو اس لیے پاکستان نیو میں تو اسی فریسٹریشن بھی ہے اور وہ فریسٹریشن جلتی ہے جب یہ تو بھئی ہوگی نا بات کے جیسا پکوان جیسے دکان ویسا پکوان آپ جیس طرح کے ہوں گے یا جیس طرح کا آپ کا لیول ہوگا اسی طرح سے آپ کو دوسری دنیا بھی ٹریٹ کرے گی انڈیا جو ہے اس کا بھئی نام ہے ان کا بیار ہے ایک نومیکلی بھی اور بیسے بھی جو ہے نا گروہ کے لحاظ سے ہر لحاظ سے ان کی بھئی مانگ ہے ہر کنٹری جو ہے ان کے ساتھ رشتے جوڑا ہے تلق جوڑا ہے اور دوسری طرف جیسے ایلوک سر نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کو آئیسولیٹ کر دیا آئیسولیٹ آپ نے نہیں کیا ہماری حرکتوں اور ہمارے جو بڑے ہیں ہمارے جو بڑے پورا خیر بیٹھ کے ہوئے اوپر ہیں ہمارے کہہ لیں کہ پولیسی میکر پولیسی میکر ہینڈلر اور جو جن کے آتوں میں کہہ رہے ہیں کہ اس بھولت کی باغ دور ہے باغ دور ڈھکے سے انہوں نے سنبھال لی ہوئی ہے وہ وہ خود اس کا بیڑا گرک آ چکے ہیں آپ نے کوئی ایسا کار محمد نے یہ لوگ سر کیا ہاں آپ ہم سے بہت زیادہ آگے نکل گئے ہیں ہماری گلتیاں ہماری کتائیاں ہماری جو لاپروائیاں وہ ہمیں اس نیج پہ لے آئیے کہ ہم خود ہی ایسولیٹ ہو چکے ہیں دنیا سے کٹ کے چائٹ پہ ہو چکے ہیں اور نہ ہی کبھی یہ حقیقت ہے کہ سعودیہ نے ہم سے مشونا لے کر کوئی بھی مشونا کیا ہو یا کوئی کہہ رہے گا یہ دنیا سے بڑا چھوٹ ہے یہ بے بلک چھوٹ ہے اور ایٹمی پاور جو ہے نا یہ ہم مسلمان چاہتے ہیں یا کیا سا کیا سا چرم بیا جاتا ہے بھائی کہ سعودی نے پاکستان سے پوچھ کرتا ہے یہ حقیقت ہے کہ ایٹمی پاور ہے لیکن ایٹمی پاور ہونے کا یہ ہے مطلب نہیں ہے کہ اب جو پورے اسلامی کنٹریز ہیں وہ ہم سے مشکنا لیں گے کہ بھائی یہ فیصلہ ہے کرنا ہے تو آپ کی کیا رہے ہوگی نہیں ویسے اگر آپ کو یہ رہے ہونا ضرور تھا اگر ایسا ماں ہم جو سابت قدم جاتے ہیں ہم اپنی کنٹری کو گروہ کرتے ہیں تو ایسا باقی ہونا تھا لیکن ہم خود کا انگال ہم خود کنٹریوں سے سعودی عرب سے بیٹ مانگیں ہماری پرائم لیسٹ کے ہمیں جو ہے ایٹ دے تو ہمیں ایماری مد کروں دان کروں ابھی اتنی زیادہ ایک سان پر آپ کے جو پرائم لیسٹر ہے مجودہ سٹنگ پرائم لیسٹر نہیں ہے شو شو بہت شدید انہوں نے جناب اتنی زیادہ منت سماجت کیا ہے یو اے کی بہت زیادہ منت سماجت کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا چلیں آپ کے کنٹری میں ہاں دس بلین جو ہے نا وہ انویسٹ میٹ کر دیتے ہیں حالانکہ انڈیا میں انہوں نے سو بلین انویسٹ میٹ کیا ہے اور آپ نے انہوں نے کہا کہ چلیں وہ بھی پاؤں پکڑے ہیں پتہ نہیں کیا کہ آپ پکڑا ہے تو انہوں نے کہا کہ دس بلین جو ہے وہ آپ کے کنٹری کیا کہ پاؤں پکڑے ہاتھ پکڑے یا پتہ نہیں ایسے یہ بھی پکڑ لیتے ہیں نا بعض اگر دس کیسے کہ یہ بھی ہے تو انہوں نے منت سماجت کے بعد کہا ہے کہ دس جو بلین ہے وہ آپ کے کنٹری میں ہمیں نماز کر دیں گے ریامت اللہ کی ذہن میں گھوبر ہے ہماری کنٹری کی یہ کنٹیشن ہے کہ ہم دوسری کنٹریوں سے ڈیگ مانگ رہے ہیں یہ ویڈیوز جب ہم نینے دیکھتے تھے تو ہمیں بھی یہی لگتا تھا کہ یہ جو پاکستان ہے نا یہ تمام مسلم کنٹری پہ کرتا ہے چدرات اور سوڈی رب کتر کنٹری جو پاکستان سے ڈڑھتے ہیں ان کے پاس آٹمی طاقت ہے اور ان سے پوچھ کر فصلے کرتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم اسی یو اے کے اور سعودی رب کے مزارے ہیں نوکر ہیں ٹھیک ہے نا تو بہت ہمیں نوکر سمجھتے ہیں یہ اسلامی کنٹری ہے وہ پاکستان کو پاکستان پر اس نے بین کیا ہوئے دنیا کا جو وائد کنٹری ہے وہ پاکستان ہے ایک ایسا کنٹری ہے جو رینٹ پہ چلتا ہے جس کو جو مرضی پیسے پکڑاتا ہے آپ نے کہتا ہے کہ چلو میرے ساتھ یہ میرا کام ہے وہ کروانا تو یہ رینٹ پہ چلتا ہے جو اس کو ڈالر دیتا ہے اس کے ساتھ یہ چل پڑتا ہے جو مرضی اس سے کام کروانا کر دیتا ہے اچھا انویشن پر بات ہے تو اس چیز سے بہت کو صحیح بات ہے کہ بھئی ہم نے آتا کون سی انویشن کی ہمیں کوئی کنٹری پرافرک کیوں یہ کچھ کوالٹیز ہوتی نا آئی ٹی میں آگئے ہیں یا کوئی ٹیلنٹ آئی کوئی چیز ایک بھوتی نا یار جی اس ان پاکستانیوں میں آئے ہم ان کو پرافرک کرنا چاہتے ہیں کیا کیوں ہم اس کو کریں ہمیں ویزا فری کیوں دیں گے جا بھی جاتے ہیں تو آئی دیتے ہیں وہاں کے کنٹری کہ ایک دفعہ تو آگئے ہیں اب دوبارہ جو ہے یہ آنے کی ذہمت نہ ہی کریں تو بہتر ہی آپ کے کچھ دن پہلے اٹالین گورنمنٹ کے ساتھ کچھ معاہدے ہوئے ہیں ویزا کے اوپر کہ جو ویزا ہے نا وہ پاکستانیوں کو مطلب کہ اب آسانی سے مل جائے گا اٹلی کا آپ اگر آپ کا وہاں پر کوئی ایرشتہ رہے دوست ہے تو وہاں کو رسمنس کرے آپ کو تو آپ وہاں پر جا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ بجائے اس کے بھی آپ ڈنکی لگا کر وہاں پر باگ کر جائیں ان لیگل طریقے سے جائیں تو یہ مارے جانب پرو کے معاہدے پاکستان کے اٹلی کے ساتھ ہے یہ اچھی بات ہے یہ کوئی تین چار ٹھوٹ پہلے بھی بات ہے میں نہیں ہوں ہو سکتا یہ بھائی ڈنکی لگانے میں کوشش کر رہا ہوں اور ایسی نیوز اس کے سامنے آ بھی ہو تو ایسی نیوز پر یہ نظر رکھتا ہے جو ہیں موسن نقوی ان کے ساتھ جو ہےنا ان کی ڈسکیشن ہوئی ہے بڑی بات اچھا ان کا پورا کہنے کے اچھا جو مزمل بھائی ہیں انہوں نے ایک بات اور بھی کی انہوں نے کہا کہ دو کنٹری جو ہیں وہ ازاد ہوئے تھے تو علوک صاحب نے بلکل ٹھیک کہا ہے کہ دو کنٹری ازاد نہیں ہوئے ازاد بھی نہیں ہوئے بلکہ پاکستان جو ہے وہ علیدہ ہوا ہے ایک کنٹری جو ہے پاکستان علیدہ ہوا ہے اور دوسرے نے ازادی اصل کی تھی بریٹیش راج سے تو یہاں پہ یہ بھی تھوڑی سی مزمل بھائی جو ہے نا وہ غلط بول گیا تھے ایک ہی کنٹری تھا جو علیدہ ہوا ہے مزمل مزمل قریشی اچھا اچھا مزمل بھائی بھائی اچھا اچھا اس پر بھی لوگ ساتھ بڑا چڑتے ہیں اس پر بھی کہ پیدا ہوا ہے وہ بولتے ہیں کہ پیدا ہوا ہے پاکستان میں سے کوئی بھی کہا رہا ہے کہ ہم دونوں کنٹی کٹھے ازاد ہوا ہے علوہ اکسر کو یوں مطلب کیا ہو جاتا ہے جب میں بی پی آئی ہو جاتا ہے فورا سٹارپ کرتے ہیں اور جب سے میں ویڈیو دیکھ رہا ہوں ان کی تب سے جب بھی یہ پوائنٹ آتا ہے اس پوائنٹ پر میں ضرور روکنا ہوتا ہے کسی اور پوائنٹ پر روکیں اس کے علاوہ ان میں بہت دوں میں بات کیا کہ جو چارٹر اکاؤنٹ ہے انڈیا میں بہت بڑا پڑائی کرنی باتی ہیں سندر بچائی کے بات نیز مشکل کہہ لیں اس کی سٹڈی ہوتی ہیں تو بھائی پاکستان میں بھی اتنی آسان ہی ہوتی جہاں پر بھی کافی تف ہوتا ہے ایسی چارٹر اکاؤنٹ بڑھنا اور آپ کہتے ہیں کہ ای پی ایس جو ہے وہ بھی ایسہ ہی ہے مشکل ہے سٹیڈی اس کی بہت زیادہ میند رکوائر ہوتی ہے تو ایزی تو نہیں ہے وہاں پر بھی ایزی نہیں ہوگا تو اور یہاں پر بھی ایزی نہیں ہے تو پھر چندر پچائی کی بات کی جوبز چندر پچائی پتہ کتنے سو کروڑ لیتے ہیں منتھلی سالری سو کروڑ ایک دن کی پچاس کروڑ کے سو کروڑ کے سو کروڑ کے ایک دن کی انکم ہے اگر مخلق نہیں ہوں تو بہت نئے لیتے ہیں بہت نئے لیتے ہیں تو اتنی اشارت ہی کی ہو تو خیر ہی چیزی ویڈیو ملتے نہیں ویڈیو ملتے ہیں ملتے ہیں آپ ساتھ